جی اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسان اور مکھی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہمارے لے کر آیا ہے لیکن اس ٹاپک کو لانے کا مقصد آج کل کی انسان اور آج کل کی لوگوں کی حالات کو ایک مکھی کے حالات سے کمپیر کرنا ہے تاکہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ آج کل ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے اشفاق احمد صاحب کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کسی آدمی نے اشفاق احمد صاحب سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ مکھی کی آنکھ میں 36 اچسے ہوتے ہیں اور وہ ہر ڈیریکشن میں دیکھ سکتی ہے تو اس کو سننے کے بعد اشفاق صاحب انہوں نے کہا کہ ایسے 36 اچسوں کا کیا فائدہ کہ پھر بھی وہ گند پر ہی بیٹھتی ہے میں ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ پرائس پرچپ کی ایک کتاب ہے یو سکوئر 35 صفوں کی چھوٹی سی کتاب ہے جس میں ڈیفرنٹ کہانیاں لکھی گئی ہیں ان میں یہ ایک کہانی لکھی گئی ہے جس میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اپنے فارم ہاؤس پر اپنی چھوٹیاں گزارنے جاتا ہے اور وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کمرہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی کھڑکیاں شیشے کی ہیں اور ایک کھڑکی کافی بڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ بھی ہے جو کہ دروازہ کھلا ہوا ہے پر وہ شیشے کی کھڑکی جو ہے اس سے باہر لون نظر آ رہا ہے اور ایک مکھی بار بار اس شیشے پر ٹکر مار رہی ہے اور زمین پر گرتی ہے اور دوبارہ اس شیشے پر اٹھ کر ٹکر مارتی ہے اور باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ایکچلی وہ نہیں جا سکتی اب اگر ہم یہ جانے کہ اس مکھی کی چھتتس اج سے اس کو وہ دروازہ دکھانے سے کاثر ہیں جو کہ اس سے چار میٹر کے فاصلے پر موجود ہے تو اب ان دو مثالوں کو میں آج کل کے حالات سے موازنہ کرتا ہوں اور آج کل ہمارے جو حالات ہیں اور جس طرح کی ہماری سوچ ہے اس سے موازنہ کرتا ہوں ہم بھی آج کل اسی مکھی کی طرح صرف وہی چیز دیکھتے ہیں یا وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو کسی میں نیگٹیف نظر آتی ہے اور ہم ساری پوزیٹیف کالٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ہر اس بات کو یقین کر لیتے ہیں جو کسی کے بارے میں نیگٹیف بتائی جاتی ہے لیکن ہم کبھی بھی کوئی پوزیٹیف بات پر یقین نہیں کرتے ہیں اب ہم پرائیس پرچٹ کی کتاب میں دیوئے واقعے کی بات کرتے ہیں تو آج کل ہمارے حالات اسی مکھی کی طرح ہیں جو ایک شیشے کی کھڑکی کے اوپر بار بار سر مار کر اس میں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس دروازی کو نہیں دیکھتی جو کہ اس سے چار فٹ کے فاصلے پر موجود ہے یعنی کہ ہم سب اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھیڑ چھال چل رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں آنے کے لیے کیا تھا اور کیا ہم اس دنیا میں خیر بانٹ سکتے ہیں کیا ہم اپنی اپروچ کو پولٹیف بنا سکتے ہیں کیا ہم لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے کے وجہ ہے ان میں اچھائیاں دیکھ سکتے ہیں ای ہوپ میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سوچنے کے لیے ملا ہوگا اور اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ پوزیٹیف نظر آیا ہے تو اس کو فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اگر آپ خیر بانٹیں گے تو اللہ تعالی خیر لوٹا دے گا جزاکرلہ تینکیو بیر مچ